ایک روایتی انداز میں تھے عام طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ باون سال تک اسی عقائد پر قائم رہے اس کے بقاعدہ کافی زیادہ آپ اگر ریسرچ کریں گے تو ان کے بخوبی آپ کو مدلل جواب مل جائیں گے اچھا نہیں کل ایک بھٹی صاحب میں تھوڑی سی دو تین باتیں بھی رکھنا چاہ رہا تھا کل کیونکہ کافی علمی شخصیت آ رہی تھی تو میں اپنا موقف درمیان میں میرا فس پوس گیا تو اگر آپ ارزان ہیں تو میں ایک سیکنڈ دیں گے مجھے پلیس سوال میں بھول جاؤں گا پلیس کون کی بات آرینے دیں اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تالا ساحمل کی جو بات ہے وہ رکھ لیں کھرے کھرے مردی صاحب یہ بات میں نے کافی تفہ سنی ہے کہ پہلے مردی صاحب نے جو اپنا موقف دیا تھا وہ یہی دیا تھا جو مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور انہوں نے وہ قرآن سے ہی ثابت کیا تھا جب وہ قرآن مجید سے یہ چیز ثابت کر رہے تھے تو ان کو وہ تیس آیات نہیں ملی تھی اس وقت جو بعد میں انہوں نے وفات عیسیٰ ثابت کر دی جی جی یہ ایک اچھا سوال ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ اس کا بھی جواب بڑا آسان ہے جی بہت آسان جواب ہے اس کا جی جی پیش کریں جی اچھا جی پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حیات وفات عیسیٰ کا عقیدہ تھا یہ پہلے سرسید امہ خان وغیرہ اور کئی ایسے مصفرین جو ہیں وہ لکھ چکے تھے لیکن کوئی مدلل ان کے پاس لیتا ایک اقلی دلائل کی اوپر کیونکہ یہ اقلی دلائل پہ بڑا ہے کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے جس انسان نے دنیا میں آنا ہے اس نے جانا بھی ہے تو وہ اقلی دلائل کی بنیاد پہ جو ایک نیچر آف ہیومن ہے اس کے حوالے سے لیکن جب مرزا صاحب کو الہام ہوا تو بقاعدہ انہوں نے قرآن کے معرف اور خدا تعالیٰ کی رہنمائی الام کے ذریعے تیس آیات پیش کی ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی سے نہیں کبھی کسی مفسر نے یا کبھی جو بھی جتنے بھی علماء گزرے ہیں مرزا صاحب سے پہلے اس طرح سے مدلل قرآن کی آیت کسی نے بھی نرکی صرف ایک جو بعض وقت اقل جس کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ یہ ایک انسان جو ہے ایک آسمان پہ جا کے دوہزار سال سے یہ ایک اقلی دلیل کے بالکل خلاف بات ہے اسی حوالے سے لیکن کوئی ایسی قرآن کا کوئی حوالہ نہیں تھا یا قرآن کی کوئی یہ ایسی لیکن مرزا صاحب نے بقاعدہ قرآن کو گواہی کے طور پہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس میں جی ثابت کی یہ ایک ہے جواب سر اس طرح سے آپ کی اقل تسلیم نہیں کرتی نا یقین کریں میری اقل بھی اب تسلیم نہیں کر رہی کہ ایک انسان جو قرآن سے ہی پہلے حیاتی سے ثابت کر دیتے ہیں پھر قرآن سے ہی وہ وفات عیسیٰ ثابت کر دیتے ہیں اس چیز کو بھی اقل نہیں تسلیم کر دی تعالی آفتا صاحب آپ کو کس نے کہا ہے کہ انہوں نے حیات عیسیٰ ثابت کیے گئیں بتائیں مجھے وہ تحریر آپ لاکے دیں کوئی ثبوت لگائیں میں نے اسی بڑی صاحب کی بڑی صاحب کی بڑی صاحب پہ یہ بھی ڈسکشنز چلتی رہی ہیں آپ نے ڈسکشنز سنی ہے نا کوئی تحریر تو نہیں ان کی پڑی آپ نے اگر پڑی ہے تو وہ لگائیں آپ ایک آپ نے آپ نے موہ کی بات آپ نے نہیں نہیں میں نے موہ کی بات نہیں ڈالی آپ بھی اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ براین احمدیہ کے اندر مرزا صاحب نے یہ چیزیں لکھی ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا تھا تعالی صاحب کہ ان کا عقیدہ رہا ہے مگر انہوں نے تشہیر کبھی نہیں اس کی کی یا کسی پہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کسی کو یہ قائل کرنے کے اسلام کے طرف بلانے کے لیے یہ قائل کرنے کی کوشش کی نہیں کی جو آج کل کے علماء کر رہے ہیں کہ پہلے حیات عیسیٰ مانو تو پھر اسلام میں داخل ہو یہ انہوں نے کبھی نہیں کی ہے میں نے سیال جنگ صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا میں نے سیال جنگ صاحب بھی موجود تھے جب یہ بات ہو رہی تھی سیال صاحب آپ موجود ہیں جی مسلم میں موجود ہوں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو حوالے لیے ہیں بٹی صاحب نے یہ اسی پر وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا واقعہ ہی مثال ہے یعنی کہ کب مرزا غلام عمد قادیانی صاحب نے عقیدہ بدلا ہے تو شہزاد خرم صاحب کے ذمہیں وہ حوالے ہیں کہ وہ اگر پہلے بتائیں گے اگر وہ مثال ہے اب اس کو ہم چھوڑ دیں تو بہتر ہے اس بات کو جب تک موجود صاحب اور شہزاد خرم صاحب یہ معاملہ کلیر نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمارے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پر بات نہ کرے تو اچھی بات ہوگی سیاد صاحب یہاں پر شاہد بٹی صاحب بھی موجود ہیں اور محمد صاحب بھی موجود ہیں آپ دونوں سے میری درخواست ہے شاہد بٹی صاحب اور محمد صاحب کیا آپ نے ایسی کوئی تحریر سنی ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کہ کہیں بھی آپ نے فرمایا ہو یا دلیلیں دی ہوں کہ ترتیسہ علیہ السلام زندہ اسمان پر موجود ہیں اور میں یہ مانتا ہوں آپ کو کہیں ایسی کوئی تحریر ملی ہے تو مجھے بتائیں پلیز نہیں بلکل ہمیں ایسی تحریر کوئی نہیں ملی کہ مجھے صاحب نے اس پہ کوئی مباسہ کیا ہو مبالا کیا ہو مناظرہ کیا ہو اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہو یہ تحریر بلکل ہمیں نہیں ملی جی نا ہم نے پڑی ہے اور اس سے پہلے وہ جیسے طرح کے الفاظ جو طلب تاب صاحب بیان کر رہے ہیں نا کہ وہ ثابت کرتے رہے ہیں بلکل کوئی اس طرح کا جو ہے نا جی وہ معاملہ نہیں ہوا صرف یہ الفاظ سے اور یہ جو چیزیں ابھی میں نے ہوا لے لیے ہیں اس میں مرزا صاحب نے یہی کہا ہے کہ میرا بھی اسی طرح رسمی عقیدہ پہلے رہا ہے جس طرح دوسرے مسلمانوں کا عقیدہ تھا ٹھیک ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ واضح نہیں کیا تو میں بھی اسی طرح رسمی عقیدے پہ تھا جس طرح پہلے عقیدہ ہے لیکن اس پر آپ نے کبھی بھی کوئی اس طرح کا مناظرہ یا کوئی بقیدہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی قرآن سے کہ یہ دیکھیں جی قرآن سے یہ حیات عیسیٰ ثابت ہوتی ہے اس طرح کا میرے نہیں علم میں نہ میں نے کوئی پڑھا ہے کیوں جی سویل صاحب آپ کے علم میں ہے کچھ ایسی تغیر کہ آپ نے کہیں سنا ہو کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس میں حیات عیسیٰ کا عقیدہ بھی ہے نہیں جی میری تو تربیت جو ہے بچپن سے جماعت کے ایک انتہائی ببرکت محول میں جو کہ خالص طرح اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت میری پائی ہے کیونکہ میرے والد صاحب انتہائی دیندار تھے اور انہوں نے بھی جماعت کو قبول کیا ہے پہلے وہ بھی انہی وعبی بریلوی دیوبندی اہل تشی جیسے عقائد کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور حقیقی اور سچے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق ملی ہمیں تو یہی تربیت دی گئی ہے کہ جماعت کو ختم کرنا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کر دو بچپن سے ہم انہی باتوں پہ اپنا دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے غیر عمدی مسلمان بھائی ہیں ان کی اور ہمارے درمیان بنیادی اختلاف ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کے اوپر ہے اور خلیفہ رابے کی بھی کئی دفعہ ایسی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جس میں انہوں نے کھلے کھلے دعوے کی ہیں کہ تم جتنے جماعت کو شہید کر رہے ہو اس سے کیا فائدہ تم ایک شخص کو زندہ آسمان سے زمین پہ لے ہو تو جماعت ختم ہو جائے گی بلکہ میں اور میری جماعت سب سے پہلے اس عیسیٰ کی بیعت پہ آئیں گے اور ان کے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے حضرت خلیفہ رابے کے بڑے بھرپور الفاظ ہیں اور بڑے جلالی الفاظ میں انہوں نے چیلنج کیا بھایا شزا صاحب یہ ادنان صاحب بھی مجود ہیں آپ ان سے بھی قول سکتے ہیں مرہ احمدی دوست ہیں جی ادنان صاحب آپ نے کہیں ایسا پڑا ہے کہ حضرت مسیح مصول اللہ علیہ السلام نے کوئی دلیل دی ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ مجود ہے اور میں یقیدہ رکھتا ہوں اور یہ میں ثابت کرتا ہوں نہیں نہیں ملکل بھی نہیں ہے ایسی کوئی جو مروجہ آیات ہیں جن کو ہمارے ایر احمدی جو مسلمان بھائی ہیں جو ذکر کرتے ہیں جن آیات کا اس طرح کی آیات تو انہوں نے بالکل بھی نہیں پیش کی ہے ایک جگہ بس یہ ذکر کی ہے کہ جو اسلام کا غلب ہے وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا جو قرآن کریم میں آیت تھے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس ذکر گیا تھا کہ اسلام کا غالب کرے گا یہ دیگر دیان پہ ان کو تو اس کا انہوں نے بس ذکر کی ہے کہ یہ مسیح کے بارے میں پیش ہوئی کہ اس کے دور میں جا کے یہ پھر وہ پا ہوگی پوری وہاں پر ایک نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کی ہے باقی تو انہوں نے کوئی ایسی باتیں نہیں پیش کی بلکہ شروع سے براہین احمدیہ سبھو اپنے آپ کو بھی مسیحلی مسیح کہتے رہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے علامات جو تھے وہ شروع سے ہو رہے تھے ان پر کہ آپ ہی مسیحوں لیکن وہ زہری بات تھا شہر صدر اس طرح سے نہیں ہو رہی تھی ایک ایسی بات تھی جو بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ حضرتی سال اسلام نے آنا تھا اور اس میں کئی بزرگان بھی شامل تھے ان کی تفاصیل میں بات لکھی ہوئی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے اس میں جلدوازی نہیں کی الہامات کو اس طرح سے اپنے اوپر نافذ کرنے میں بلکہ ایسے مسیح کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن جب بار بار اللہ تعالیٰ نے اس طرح توجہ دلوائی تو پھر انہوں نے اس چیز کا ظاہر ہی ہے کہ ہاں میں بھی وہی مسیح ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے دلائل بھی پھر سمجھائے جو کہ ان کا کوئی اراد نہیں کر سکتا تیس واضح آیات ان کے پاس جو ہیں متشابہ آیات ہیں ہمارے پاس جو ہیں تیس ایسے تو ضرورت نہیں ہمیں وفات ثابت کرنے کے لیکن پھر بھی تیس نسے قتی سے ثابت ہوتی ہیں قرآن کی کہ ان کی فوت ہو چکے ہیں وہ تو کوئی نہ سمجھے ہیلے بانے نالے وہ تو پھر اس کی مردی ہے وہ جو کرنا چاہے کریں ادران صاحب یہ تو ایک اقلی بات بھی ہے نا ادران صاحب یہ بھی بتا دیں یہ حضر مسیح اللہ علیہ وسلم کا جو پہلے عقیدہ تھا حیات عیسیٰ کا اس پہ جو آپ نے تحریر کیا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاما بتا نہیں دیا اس وقت میں اسی عقیدے پہ تھا اور اس کا میں نے تحریر بھی کیا ہے برائینا احمدیہ جلد اول قصص چہارم میں اس عقیدے کو اس پہ آپ جاتے ہیں وہ یہ سرسری سا اظہار کیا ہوا ہے اس میں کوئی دور آئیں نہیں ہے کہ سرسری سے جو نسولِ اسیزیٰ علیہ السلام کی حدیث ہیں اگر ان کو انسان بازے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو گھائٹا کیا جائے تو بادیوں نظر میں تو یہی نظر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا ظاہری الفاظ انہ حدیث کے سمجھے جائیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو انسان کو سمجھانا دے اور پھر قرآن کی دلائل اس پہ روشن نہ ہو جائیں تو تب تک تو انسان اسی چیز کا اظہار کرے گا ٹھیک ہے جو مروجہ اس کے عقائد ہوتے ہیں تو بس ان چیز کا اظہار کیا ہے لیکن ثابت کبھی نہیں کیا کہ زندہ آسمان پر وہ چلے گئے تھے اور وہاں وہ ہیں اور پھر وہ اسی طرح سے آسمان سے اتریں گے ایسے واضح اس کے بارے میں کوئی دلائل نہیں دیئے ہوئے پر بات یہ ہے کہ یہ محترم شہزاد خورم صاحب جو عمر عمدی دوست ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور کے جو مباسات ہوئے ہیں ان کے حسائیوں کے ساتھ ستر سے لے کے اسی کے دران اس دران حسائیوں کے ساتھ حضور جو ہیں وہ اسی بات پہ جو ہے نا وہ مباسے مبالے کرتے رہے ہیں بیس مباسہ ہوتا رہا ہے کہ حضور ان کو ثابت کیا ہے کہ عیسہ تمہارا عیسہ بہت ہو گیا ہے نہیں میں نے تو جتنا بھی ہمارے علماء کو سنا ہوا ہے انہوں نے اس چیز کا انکار تو نہیں کیا کہ حضرت مسیح موت کا پہلے کوئی ایسا بالکل عقیدہ نہیں تھا عموماً تو میں نے یہی سنا ہے کہ ہاں ایسی بات جب حضرت مسیح موت نے خود تحریر کیا ہوا ہے بات لکھی بھی ہے تو پھر اسے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک رسمی عقیدہ انہوں نے الفاظ جو اس کہی کہ رسمی عقیدہ تھا جیسے ایک انسان کے بچپن سے جو چیز بتا دی جاتی ہے اس پر انسان جلتا ہے اس کا بات لکھی ہوئی انہوں نے لیکن بیلکل شاہد بڑی سال دینے پڑیں گے کہ سیونٹیز میں کوئی اسی بات تھی جی نوٹ کیا آپ نے کہ یہ رسمی عقیدہ تھا یعنی کہ اگر وہ تھا بھی آپ کا عقیدہ کسی زمانے میں تو آپ نے اس کی تشہیر نہیں کی یا کسی کو بتایا ہے نہیں یا کسی کے پر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہاں یہ بات ہوتا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے شیزا صاحب کی کیونکہ انہوں نے تحدی کے ساتھ لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا اس کو یا حجت بنا کر پیش نہیں کیا بس ایک بات تھی ان کے بچپن سے سنیوی تھی وہ ہی آگے چند جگہوں پر اس کا ذکر کیا اور ادھر بھی جہاں پر ذکر کیا وہاں پر بھی اپنے آپ کو مسئلِ مسیح کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ویعہ علام ہو رہے تھے کہ آپ ہی وہ مسیح ہیں بہت ہیں جی میں جزا کلا مہجے صرف دو سطرے میں سے مجھے صرف دو مٹ دے دیں میں اختتامی الفاظ رکھ کے یہ اپنے آپ کو یہ مارے ساتھ دو اور دوست ہیں شزا صاحب بٹی بائن اختتامی الفاظ رکھ کے میں جانا چاہ رہا تھا صرف دو مٹ اچھا جی تلہ صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے یہ سیال صاحب کا بھی قصور کوئی نہیں ہے ہمارے جو مخالف علماء ہیں نا انہوں نے کیونکہ جتنی بھی نئی نسل ہے نا اس کو قرآن و عدیس سے دور کر دیا ہے اور ان کی پروریس جو ہے نا وہ مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے دے دے کے جوان کیا جا رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ بچپن کی تربیت یا ان کا ایک حصے میں اب شمار ہو گئی یہ بات کہ جی قرآن دی مسلمانوں کے آگے جو ہے نا قرآن و عدیس کو پیچھے کر لینا اور مرزا صاحب کے حوالوں کے اردگردی آلے دولے کیونکہ جب تم نے قرآن و عدیس پیش کر دیا تو وہاں تم اپنی شکست جو ہے وہ سامنے پاؤ گے تو میں اس حوالے سے آپ کی مجبوریاں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ایک ہی اعتراض کو جو میرے دو تی مہینے کا سفر ہے اس میں کوئی میں ساٹھ ساٹھ ستر ستر بار یا سو سو بار وہی حوالے گھوم پھر کے جو ہے نا وہ مارکٹ میں گھومتے چلے جا رہے ہیں اور جو نئے آنے والے بھی ہیں انہی حوالوں کی ایک طرح سے کہہ لے نا کہ وہ بار بار چلا چلے جا رہا ہے تو میرا آپ سے ذاتی مشورہ ہے کہ آپ قرآن پہ اور حدیث پہ غور و تدبر کریں تو انشاءاللہ آپ کو رہنمائی ملے گی اور منزل آپ کو جماعت حمدیت تک لے آئے گی جزاک اللہ جی بہت شکریہ سویل ناصر صاحب ویسے بھی جو ہے نا بہت شکریہ بیل صاحب آپ مجود ہیں شزا صاحب جی جی میں مجود جی حکم کریں جی بٹی صاحب جب وہ تو مجھے کوئی ایک منٹ دیجئے کبھال میں یہ ارض کرنا جا رہا ہوں آپ مسروف ہیں تو ہم تو جزاک اللہ میں واقعی مسروف ہوں صرف میں یہ اگر اجازت ہو تو یہ جو ہے نا ان سے میں گزارش کروں گا کہ میرے خیال ہے میں آپ نے سر سید احمد خان کو نہیں پڑا تو پڑیے ضرور بلکل وہی فکر جو سر سید احمد خان کی موجزات کا انکار کرنا اور پھر یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا علیہ بڑے زوردار انداز میں سر سید احمد خان صاحب نے وفات مسیح کو ثابت کرنے کی کوشش کی سورہ زمر کی آیت بھی لائے ہیں توفی پر بھی انہوں نے بیعث کی ہے بائبل کے حوالہ جات بھی دیئے ہیں تو آپ اگر دیکھیں گے تو بنیاد وہیں سے ساری آپ کو ملے گی تو یہ تفسیر القرآن وَهُوَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ یہ تفسیر ہے پورے قرآن کی سر سید احمد خان باقی مقامات پر انہوں نے تھوڑا سا ٹاچ دیا ہے موجزات کا انکار جو آپ لوگ دیتے ہیں سارا پڑھئے گا اس تفسیر کو تو میرے خیال میں کافی چیزیں آپ پر روشن ہو جائیں گے یعنی آپ کو صحیح صاحب یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم نے موجزات کا انکار کیا کسی موجزے کی ایکسپلین کرنا یا اصل واقعات کیا ہوئے تھے موجزے کا انکار ہوتا ہے چلے انکار نہ صحیح لیکن یہ ہے کہ جہاں قرآن مجزید میں کئی مقامات جس طرح ہم مانتے آپ اس طرح نہیں مانتے ایسا کہہ لیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا پہ الفاظ جس طرح موجزات ہم مانتے ہم ایکزیک جیسے قرآن مجید کے الفاظ ہیں اس سے جو معنی ہے اور قرآن خود اس کا تائین کرتا ہے آپ کی جو انٹرپیٹیشن وہ ہم سے ذرا مختلف ہم سے ذرا نہیں بل کافی اپوزیٹ ہے ہم سے تو میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی سر سید احمد خان سے بہت مماثلت ہے اور سر سید احمد انیس سو اٹھانمے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے مرزا صاحب سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے آج اٹھارہ سو اٹھانمے تو اب اس سے صرف میں آپ کو تحقیق کا دروازہ یہ آپ جو کہتے ہیں نا جی سر سید احمد خان نے آپ نے پھر جس نے نہیں پڑھا وہ تو یہ کہہ سکتا ہے جس نے سر سید احمد خان ان کو پڑھا ہے اس کی خوبی تھی کہ وہ تھوڑا لکھتے تھے سر سید احمد خان تو اتنا وہ مطلب رائٹنگ کا ان کو ایک ملکہ تھا تو آپ پڑی دلائل موجود ہیں سورہ زمر کی جسے آیت کو آپ لوگ مذہبت جو بات ہم کر رہے ہیں ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس بات سے کچھ تعلق نہیں ہے جو بات ہم کر رہے ہیں نہیں میں صرف یہ پوائنٹ ارض کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب سے پہلے قرآنی آیات کی روشنی میں سر سید احمد خان لکھ چکی ہے میں صرف یہ ارض کر رہا ہوں وفات مسیح کے دلائل وفات مسیح کے دلائل سید زفراللہ صاحب آپ قد حوالہ دے رہے ہیں آپ حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ اور شاہ ولی علم حدث دیر رحمت اللہ کے کوئی حوالہ نہیں دیتے کہ وہ بھی وفات عیسیٰ کے قائل تھے یہ قتل نہیں تھے اچھا دو دوستوں کو روکوں گا بات شروع کرتے ہیں اب شاہ صاحب بھی فری ہو گیا ہے پوچھے اجازت دینی ہے تو بے شک دے دیں میں سویل صاحب وہاں پر آپ گھور کیجئے گا تحریریں ملی جلی ہیں یعنی ایک تحریر سے حوالہ پہش نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تحریریں مکس کر کے حوالے پیش کیا جاتے ہیں آپ جرد یہ بات نوٹ کر لیجئے گا اور پہلے تحقیق کیجئے گا آپ کو بہت ساری باتیں ملوم ہو جائیں گی اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے نا شہداد صاحب کے حامق جو ہے نا قرآن و حدیث پڑھ کر جو ہے نا وہ مرزا صاحب تک پہنچے ہیں یہ انشاءاللہ مرزا صاحب کے حوالوں تک اور مرزا صاحب تک پہنچ کر قرآن و حدیث اور اسلام تک پہنچ جائیں گے تو اسی طرح کا ہے یہ دیکھ لیں بارال سفر اس طرح چل رہا ہے بارال میں اجازت چاہوں گا جزاک اللہ اچھا جی بات یہ ہے کہ یہ جو بات اصل میں ہو رہی ہے نا جو شہداد صاحب بات کر رہے ہیں یہ بڑی ایک اہم بات ہے اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ٹو سیکر بھائی آئے ہیں وہ بھی بات کریں اور تارک جوہان صاحب کا کیونکہ کتابوں کا مطالعہ کافی ہے اور ہمیں وہ حوالہ جات بھی پڑھ کے سنائیں گے اور اس پہ بات بھی کریں گے کیونکہ بات یہ اہم اس لیے ہے شہداد صاحب کہ اس سے پہلے یہ جو اتراز کیا جاتا ہے وہ اس کا جواب اس طرح نہیں دیا جاتا جس طرح آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے مقصر بات کیا ہے تو اب یہ بڑی ایک اہم بات ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں تو اس کو کیوں نہ اس پہ بات کی جائے اور ابھی ہمارے ساتھ تارک جوہان صاحب بھی ہیں پہلے ٹو سیکر بھائی بات کر لیں پھر انشاءاللہ تارک جوہان صاحب بچی صاحب ماذرہ سے میں نے جانا ہے تو اگر مجھے دو منٹ دے دیں تو میرا ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ سوال کیا تھا تلاف طاب صاحب نے چاہیے تھے آپ کوئی نئی بات نہیں تلاف طاب صاحب نے میری طرف رکھ کیا تھا تو میں تھوڑا سے بات کر کے میں چلا جاؤں گا اس کے بعد آپ بیٹھیں تارک جوہان صاحب ہیں سارے اس پر بات کرنا تو ابھی محترم یہ میں نے آپ کو حوالے دے دیئے تھے میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ معاملہ آپ ہی کلیر کر لیتے کیونکہ آپ شہزاد صاحب کے اگر وہ اٹھانا سو سکت کریا ہے میرے لیے آسانی یہ ہو جائے گی کہ دوست بیٹھیں اور تارک چانسا بیٹھے ہیں تو کتابیں پڑنا اور ان کے پاس سے سیسا ہے تو ہم انچانا بھی بات کر لیتے ہیں ابھی ایک منٹ ایک منٹ معذرہ سے بٹی صاحب ایک منٹ میں آپ کو بھی مخاطف کرتا ہوں تلاف طاب صاحب نے غالباً کہا یا نہیں کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ تلاف طاب صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو مرزا علاممان قدیانی صاحب جب اٹھارہ سو ستر یاسی کے درمیان میں عیسائیوں سے مباسہ کرتے تھے تو وہاں یہ یعنی وفات حیات عیسیٰ پیش کرتے تھے یا وفات عیسیٰ پیش کرتے تھے معذرہ سے مجھے اس وقت یہ الفاظ نہیں آئے تو میں یہ اطلاع افتاب صاحب نے اگر کہا ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام عمد قادیانی صاحب نے اٹھارہ سو ستر اسی کے درمیان کون سے عیسائیوں کے ساتھ مباسہ یا مناظرہ کیا تھا جس میں حیات عیسیٰ یا وفات عیسیٰ پیش کی تھی تو یہ بتائیں اگر انہوں نے نہیں کہا تو جس نے کہا ہے تو مجھے یہ ذرا بتا دیں سیال صاحب میں نے یہ بات نہیں کی یہ شہزاد کریم صاحب نے یا عدنان صاحب دونوں میں سے کسی ایک نہیں میرے خواہ سے شہزاد کریم صاحب نے اور حرم صاحب نے بات کی سیال صاحب آپ اپنا حضر اعتراض بتا دیں کہ اگر اٹھارہ سو ستر سے اسی کے درمیان مناظر عسائیوں کے ساتھ ہوئے جس میں بفات عیسیٰ پہ بات ہوئی تو اس پہ آپ کا کیا اعتراض ہے مطرم ٹرط سیکر صاحب شاید آپ پہلے بھی مجود رہے ہیں اصل بات وہی ہماری چال رہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام عمد قادیانی صاحب کا اٹھارہ سو نوے سے پہلے عقیدہ حیات عیسیٰ کا تھا انہوں نے براہین عمدیہ میں بھی یہ لکھا ہے اس وقت اگر مناظروں میں کوئی ہوا یا میرا مناظرے سے کوئی تعلق نہیں پیش کیا یا نہیں کیا براہین عمدیہ میں ضرور انہوں نے حیات عیسیٰ کا لکھا ہے کہ وہ یعنی کے واپس آئیں گے کیا ہوا ہے سن لے سن لو مطرم سن لو میرا یہ ہے کہ اٹھارہ سو نوے میں الہام کے بعد انہوں نے وفات عیسیٰ کا قیدہ یعنی کے قیم کیا ہے اس سے پہلے وہ حیات عیسیٰ کا قیدہ تھا لیکن یہ شہزاد خورم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کا جوانی سے ہی وفات عیسیٰ کا قیدہ تھا اور وہ یعنی کہ اس کا ثبوت بھی پیش کرتے تھے یعنی جہاں بھی کرتے تھے میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا بات ہماری صرف اتنی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام عمد قادیانی صاحب نے اٹھارہ سو نوے کے بعد جو روحانی خزن جلدتین ہے اور زالہ حام حصہ دوم میں یہ الہامی طور پر قیدہ اپنا بدلا کے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے اور ان کے رنگ میں رنگینوں کرتے ہو آیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے وفات عیسیٰ کا اللہ علان یعنی خلام خلا علان کیا اس سے پہلے حیات عیسیٰ کے وہ قیل تھے اگر وفات عیسیٰ کے اس سے پہلے کوئی ثبوت مل جائے تو پھر تو وہ الہام والی بات ٹھیک نہیں یہ بات عیسیٰ نہیں ہے یہ بات پزالہ حام میں انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ اٹھانہ سو نوے سے پہلے میں حیات عیسیٰ پہ قائم تھا یہ نہیں انہوں نے لکھا ہوا انہوں نے صرف یہ بتایا ہے ازالہ حام میں کہ میرا پہلے رسمی عقیدہ تھا مسلمانوں والا لیکن جس سے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہدایت دی تو پھر انہوں نے قرآن پنجید پہ غور کیا اور ان کو وفات عیسیٰ پتا چلا کہ قرآن تو وفات عیسیٰ ثابت کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس سے یہ اگر زوالہ حام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ایسے یہ نہیں نکلتا کہ اس سے پہلے ان کا قیدہ جو ہے ٹھارہ سو نوے سے پہلے ان کا قیدہ حیات عیسیٰ کا تھا تو یہ ڈیٹ جو ہے ایسے نہیں نکلتی دوسری بات آپ جو یہ کہا رہے ہیں کہ براہین احمدیہ میں انہوں نے حیات عیسیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کا ذہہ حوالہ دے دی رہے ہیں اگر آپ براہین احمدیہ کا یہ مقرم تقریبا ہماری ہفتہ سے بات ہو رہی ہے اس دوران لگا تھا میں تین تین چار چار دفعہ یہ حوالے سارے ابھی بٹی صاحب کو میں نے لکھوا دیئے ہیں آپ لینا چاہتے ہیں تو بٹی صاحب سے لے لیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے بٹی صاحب کو کہا تھا کہ میں نے دو بجے چلے جانا تو پونے دو ہو چکے ہیں میں نے بٹی صاحب کو سارے حوالے دے دیئے ہیں تو یہ بات آپ نے ثبوت دینا کہ اٹھارہ سو نوے سے پہلے ہی ان کا وفات عیسیٰ کا کیدہ تھا تو میں نے اٹھارہ سو نوے میں ان کا الہامی طور پر ثابت کیا اور باقی بھی عبارتیں پیش کیا روانک سزان جلدی اکیس میں وہ لکھتے ہیں کہ براہین احمدیہ حساس چہارم میں میں یہ ضرور لکھا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے لیکن بعد ازان خدا نے یہ لکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے ہیں تو یہ بات وہ خود لکھ رہے ہیں کہ براہین احمدیہ کے وقت وہ حیات عیسیٰ کا کیدہ مان رہے ہیں تو اس کے بعد خدا کی وئی نے ان کو کیدہ بدلنے پر مجبور کیا اور وہ وئی جو ہے وہ اٹھارہ سو نوے کا الہام ہے تو اس سے پہلے اگر کوئی محترم الہام ہے تو آپ وہ پیش کر دیں کوئی بات نہیں اس میں کوئی جگڑے والی بات دیکھیں انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ براہین احمدیہ میں احمدیہ تک ان کا یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر گائیڈ کر کے لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اٹھارہ سو نوے سے نوے تک وہ ہی تھا براہین احمدیہ تک کہہ سکتے ہیں وہ بھی حوالہ دیکھ کے ہم اس پہ اور کر سکتے ہیں درست سیگر صاحب میں نے ان کو کل بھی بتایا تھا سیال صاحب کو سیال صاحب کو سیال صاحب کوئی صاحب جائیں اگر کہیں تو اجازت دیں تو میں پڑ دیتا ہوں شہزات صاحب آپ کے میں بٹی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے پہلا حوالہ دینا ہے میں آپ سے بات اب نہیں کروں گا کیونکہ بٹی صاحب کی میں نے ذمہ کل بھی لگایا تھا کہ بٹی صاحب نے آپ سے حوالہ لینا ہے کوئی پہلا ثبوت کہ ان کا عقیدہ کب سے وفاتی سکتا تھا یہ ٹرو سکر صاحب میں پیش کرنے لگا ہوں یہ روانی سزائن جلد اکیس ہے تو اس کا صفحہ نمبر ایک سو یارہ پر مرزا غلام عمد قادیانی صاحب فرماتی ہے ازالہ اوہام کا تو پتہ ہے ازالہ اوہام کا نہیں بات کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ براہین احمدیہ کا جو ہے نا جو حوالہ ہے وہ دیں وہ بھی دیتا ہوں یہ اس وقت روانی خزین جلد اکیس ہے یہ سن لیں میں تینوں دیتا ہوں تینوں محترم دیتا ہوں اچھا یہاں پر لکھ رہے ہیں مرزا غلام عمد قادیانی صاحب اور باوجود اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ ایک سو یارہ جی یہ مجھے نہیں لکھوایا آپ نے ایک سو گیارہ جی لکھوایا ہے بٹی صاحب تین کی تین اوالے لکھوا لکھا ہے وہ لکھا رہا ہے لکھا ہاں جی اور باوجود اس بات کے خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ احساس صاحب کا میں میرا نام عصہ رکھ اور جو قرآن شریف کی حتیں پیش گوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب تھی وہ سب بیتیں میری طرف منصوب کر دیں اور یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے آنے کی خبر قرآن اور حدیث میں مجود ہے مگر پھر بھی میں متنبہ نہ ہوا اور براہین احمدیہ حسس سابقہ میں میں نے وہی غلط عقیدہ وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھ دیا اور شایع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور میری آنکھیں اس وقت تک بلکل باندھ رہیں جب تک خدا نے بار بار کھول کر مجھ کو نہ سمجھایا کہ عیسیٰ بن مریم عسریلی تو فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا اس زمانہ اور اس امت کے لیے تو ہی عیسیٰ بن مریم ہے جی محترم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میں نے یہ غلط عقیدہ کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں سیال جنسا آپ نے جو پہلی لائن پڑھی ہے نا اس میں براہین احمدیہ کا ہی ذکر کر کہ حضور نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نام عیسیٰ رکھ دیا تھا آپ نے پڑھا نہیں ابھی پہلی لائن سے رہے ہیں سن لو نا سن لو تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس کی بھی نہیں سمجھ آئی تھی خدا نے اس وقت مجھے یعنی عیسیٰ کا تھا لیکن مجھے اس کی نہیں سمجھ لگی وہ یہ کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگی سمجھ بعد میں خدا نے جب بار بار کی وئی نہیں بتایا تو معاملہ یہ اس وقت ہمارا نہیں ہمارا معاملہ یہ کہ کیا مرزا غلام عمد قادیانی صاحب کا حیات عیسیٰ کا عقیدہ کب تک رہا ہے یہ سوال ہے کیا ہوا عزیزم آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ انہوں نے کبھی اس کی تشیر کی نہیں تھے آپ کیا سابق کرنا چلتے ہیں میں پیش کر رہا ہوں سیال صاحب میں نے عرض کی ہے کہ انہوں نے کبھی دن لگا تھا آپ کے ساتھ بات ہو جائے حوالے سن لیں باقی بیعث ہم کرتے ہیں ہمارے پاس وہ حوالے نمبر بھی میں نے لکھ لی ہے اگر سیال صاحب میں تو آف لائن ہو رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے میں آف لائن ہو رہا ہوں ابھی تو پھر بات ہوگی سیال جھنگل صاحب اچھا ٹرون صاحب یہ حوالہ دے دیا دوسرا کہتے ہیں تو وہ بھی دے دیتا ہوں دوسرا پہلے رہے جی چلیں سیال صاحب اگر آپ کو کوئی کام ہے تو ٹھیک ہے اصل میں تو یہ بات آپ کے ہوتے ہوئی ہونی ہے تو آپ بیزی ہونے لگے ہیں تو وہی میں ارض کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو کہ آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ میں ہونے لاؤں گا میں تو اب آف لائن ہونے لگا ہوں تو پھر انشاءاللہ ایک دو منٹ میں بھی ہوں میں بات سن رہا ہوں آپ کی تھوڑی دیل تک تو میں شاید صاحب جزاک اللہ جی وہ حوالے میں نے لکھ لئے ہیں ابھی تبارہ آپ کریں گے سیکر صاحب کہتے ہیں تو میں بھیج کار دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوئی مسئلہ نہیں میں چلا جاتا ہوں شاید بیٹی صاحب میں بھی نکال لیتا ہوں تو وہ سارے پڑ پڑ کے ہم بھی سنائیں گے ٹھیک ہے بیٹی صاحب ایک نیٹ دیں گے مجھے سیال صاحب سے ایک بات کرنا ٹھیک ہے شاید صاحب ٹھیک ہے اوکے جی تلہ صاحب آپ کریں بات ادھر ہی گھنڈ آجی تلہ صاحب سیال صاحب سے صرف ایک چیز میں جانا چاہ رہا تھا کیونکہ ماشاء اللہ ان کا مطالحہ ہے سیال صاحب براہین عامدیہ میں لکھ دیا تھا کہ عیسی ابن مریم اسمان سے ہی نازل ہوں گے تو وہ جو براہین عامدیہ پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے دو قرآن پاک کی آیات پیش کر کے عیسی ابن مریم کے یعنی کے دوبارہ آنے کا ذکر کیا یعنی یہ اپنی طرف سے رسمی عقیدہ جس کو کہہ لیں وہ بات نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی دو آیات پیش کر کے کے لکھا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور یہ جو براہین عامدیہ ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ اس پر آزار روپے کا یعنی کہ اس دور میں عنام رکھا گیا تھا کہ یہ میں نے مرمول من اللہ ہو کر لکھی ہے جو کچھ لکھا ہے اس میں من جانب اللہ لکھا ہے دس آزار کا آپ نے تو پیسی کھانی دس آزار سوری یار مجید ہو نو آزار بھی اڑا دیا یہ غلطی ہوگی جو قرآن مجید کی آیت ریفرنس لے کے لکھتا ہے مطلب براہین عامدیہ کے اندر اگر قرآن مجید کی آیت کا ریفرنس دے دیا اور یہ بات لکھ دی تو یہ ثابت ہی کر دیا نا انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ثابت ایسے نہیں ہوتا جو وہ عقیدہ جو عقیدہ چلا آرہا تھا اس کا ذکر کرنا اور جو انہوں نے سنا تھا جو ٹکن آیات کی بیس پر بات ہے وہ بات اندر کے لکھ دی تو کسی سے مناظرہ نہیں تھے کارے کسی کے لئے ثابت نہیں تھے کارے لیکن سیال صاحب وہ آپ مجھے براہین عامدیہ کے بتائیں کونسا ریفرنس ہے جی محترم تو سکر صاحب پہلے نمبر پر تو میں پھر تینوں ہی حوالے آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا حوالہ میں نے روحانی خزان جلد اکیس صفحہ نمبر ایک سو یارہ کا دیا ہے دوسرا حوالہ روحانی خزان جلدتین صفحہ نمبر چار سو دو ہے اگر کہتے ہیں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں روحانی خزان جلدتین صفحہ نمبر چار سو دو اس میں کیا لکھا ہے جی اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس لئے اس نے مجھے بیجا اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے چنانچہ اس کا الہام یہ ہے اب وہ الہام لکھ رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے وَقَانَ وَعْدُ اللَّهُ مَفْعُولَ أَنْتَ مَآئِ وَأَنْتَ لَلْحَقُ وَأَنْتَ لَلْحَقُ الْمُبِينَ أَنْتَ مُسَيِّبُ وَمُعَيِّنُ لِلْحَقُ اے الہام پیشکار کیوں کہہ رہے ہیں کہ خدا نے منہ دسیا کہ اس ابن مریم فوت ہو چکے ہیں اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر تو آیا ہے تو یہی وہ الہام ہیں جس کی بنیاد بنا کر مرزا غلام عمد قادیانی صاحب وفات عیسیٰ کے قیل ہوئے اور بعد آزہاں انہوں نے اس دعوے کی تعید میں قرآن پاک کی تیسہ آیات پیش کی میرا یہ دعویٰ ہے یہ جو جل تین ہے یہ بک کونسی ہے جو پیچ آسو دو یہ اوزالہ حام عیسیٰ دو مہین یہ تو وفات عیسیٰ ثابت ہو رہی ہے اب تیسرا حوالہ کیا ہے جی محترم یہ بنیاد ہے ان کی وفات عیسیٰ کے یہ الہام بنیاد ہے میرے نزدیک یہ ہے دوسرا تیسرا حوالہ جو یعنی کہ وہ ہے روحانی خزائن جلدہ اول اس کا صفحہ نمبر جی جناب اس کے صفحہ نمبر پانچ سو تیرانوے پر مرزا غلام عمد قادیانی صاحب نے قرآن پاک کی آیت ہو واللہ دی ارسالہ رسولو بالہدا والی پیش کر کے لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب جسمانی طور پر دوبارہ نازل ہوں گے اس میں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ نازل ہوں گے تو یہ معاملات ہو گئے ہاں انہوں نے اپنا بھی ذکر کیا کہ میں روحانی طور پر وہ ہی بسی ہے نہیں آپ وہ پڑھیں روحانی طور پر پڑھیں یہ تو صرف اقیدہ کوڑ کر رہے ہیں جو رسمی اقیدہ چلا آ رہا ہے وہ کوڑ کر رہے ہیں اسی کا ذکر انہوں نے ازالہ اوہام میں جو پہلا حوالہ آپ نے دیا تھا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نے اقیدہ جو چلا آ رہا تھا وہ کوڑ کیا وہ تو اکیس نمبر جلد کی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط اقیدہ میں نے دیکھ دیا تھا وہ تو اکیس نمبر جلد بات تو متقلم کی ماننے گے آپ اپنی تو نہیں جی جی میں یہ الہام پیش کیا اب میں وہ ایک نمبر جلد ایک منٹ مجھے صرف دو تو میں کتاب اٹھا کر اس سے پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں پیج پانسو ترانوے میرے پاس اصل میں کمپیوٹر نہیں ہے سامنے پانسو ترانوے اور چھے سو ایک ہے چھے سو ایک ہے میں ابھی پڑھتا ہوں ایک منٹ بچہ لینے گیا ہے تو ابھی دے تو سیتر بھائی آپ اس پیر سن لیں اور بات کریں میں دس منٹ کے لیے سائٹ بھی ہوں تارو چانسا بھی بیٹھے ہیں وہ حوالہ ہوگا ہے پڑھنا ہو تو وہ بات سکتی ہے اچھا بٹی صاحب محترام میں نے یہ حوالہ پیش کرنے کے بعد چلے جانا ہے اگر کوئی ڈسکس کرنی ہے پھر اس پر تو یہ آپ ہی کر سکتے ہیں میں تو آپ کو بتایا دو بجے جانا تھا دو بجنے والی ہیں اچھا ابھی تک جی جی مسلم یہ ہے اور فرقانی اشارہ اس آیت میں ہو اللہ ذی ارسلہ رسولہ رسولہو بالہداوہ دین الحق کے لیزہراہو الاد دین کلہی یہ سورة صف کی آیت نمبر دا سنو نے لکھی ہے یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے آکھ میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمعی افاق اور اختار میں پھیل جائے گا لیکن اس آجز پر ظہر کیا گیا کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انقصار اور توقل اور اسار اور آیات اور انوار کے روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس آجز کی جی اب دیکھ لیں خوبی دیکھ لو میں کوئی بات نہیں کر رہا دیکھ لو دیکھ لو کوئی مسئلہ نہیں دیکھ لو چلتے جائیں آگے آنجی دیکھ لو آنجی کوئی مسئلہ نہیں یہ بہت اور غربت اور توقل اور اچھا اور احسار اور آیات اور انوار کے روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ اور اس آجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت بہم نہایتی متشابہ واقع ہوئی ہے وہ یا ایک ہی جور کے ان دو ٹکڑے یا ایک ہی درافت کے دو پھالیں اور بے حدی اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایتی بریک امتیاز ہے اور نیز زہری طور پر بھی ایک مشابت ہے اور وہ یوں کہ مسیح ایک کامل اور عظیم و شان نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تابع اور خادم دین تھا اور اس کی انجیل ترہیت کی فرہ ہے اور یہ آجز بھی اس جلیل و شان نبی کہ اہکر خادمین میں سے ہے کہ جو سید رسول اور سب رسولوں کا سرطاج ہے اگر وہ حامد ہیں تو وہ احمد ہے اور اگر وہ محمود ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو چونکہ اس آجز کو حضرت مسیح سے مشابت تامہ ہے اس لیے خداوند کریم نے مسیح کی پیشگوئی میں ابتدا سے اس آجز کو بھی شریک کر رکھا ہے یعنی حضرت مسیح پیشگوئی متذکرہ بالا کا زہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور یہ آجز روحانی اور مقولی طور پر اس کا محل اور مورد ہے یعنی روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ جو حجہ جائے کاتیہ اور براہین ساتھیہ پر مقوف ہے اس آجز کے ذریعہ سے مقدر ہے وہ اس کی زندگی میں یا بعد وفات ہو اور اگرچہ دین اسلام اپنے دلیل اقا کے روح سے قدیم سے غالب چلایا یہ آگے لمبی بات ہے جی مطرم اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ جسمانی طور پر نازل ہوں گے اور میں روحانی طور پر ہوں انشاءال صاحب انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ بھی مظہر عیسیٰ ہیں دیکھیں یہاں پہ انہوں نے میں کب کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ مسیح مسیح کی آمد کا ذکر ہے یہ انہوں نے کہا اور پھر کہا کہ میں مسیح کی مانے دوں انہوں نے شارعہ یہاں پہ دے دیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو الہام پا رہے ہیں اس سے ان کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے مظہر یہ ہوں یا یہ مسیحیں مسیح ہیں سن تو لو محترم سن لیا کرو بتا نہیں یا نہیں وہ خاتم اللہ والا قلوبین والا معاملہ ہے یہ سمجھ نہیں آتی یہ آرہی ہم نے یہ سن لیا ہے اب دوسرے کے بھی اپنی بات بار بار نہ نہ کری جائیں یہ جو حوالہ ہے آپ نے پڑھ لیا ہے اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے پورا پڑھا ہے اس میں بازے طور پہ وہ اپنے آپ کو مسیح کے طور پہ پیش کر رہے ہیں پڑھ کر سمجھا ہوں سمجھا ہوں بات سامنے ہیں آپ کے اس میں تو کوئی سامنے کیا بات ہے سمجھا ہوں کوئی وہ یہاں کسی کے سامنے 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 نہیں کرے بلکہ وہ یہاں پہ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اشارہ ان کے ملتا ہے کہ یہ مظہر ہو کیا کہہ رہے ہیں وہ جو پورے الفاظ بیان کر رہے ہیں ایسے تو نہیں یہ اشارہ ہے وہ اشارہ نہ کریں بات پوری کریں جو 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 شزاہ صاحب بات کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے کہ اس میں جو براہین احمدیہ میں جہان جہاں انہوں نے رسمی عقیدے کا ذکر کیا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ مسیلے مسیح ہیں اچھا رسمی عقیدہ کیا لکھ اور اس کی جو صحیح کلیکیشن انہوں نے زالہ احام میں لکھی ہے کہ جب ان کو زیادہ کلیر ہوا اللہ تعالیٰ سے الہام سے حالانکہ براہین احمدیہ میں ان کے الہام ذکر ہیں جن کو ان کو جب مسیح کے طور پر پکارا گیا لیکن جب ان کو بات مدید کھلی اور اللہ تعالیٰ نے الہام سے ان کو بات سمجھائی اور پھر انہوں نے قرآن پر وورڈ کیا تو پھر ان کو فاطم مسیح ہی نظر آئی ٹھیک ہو گیا بات آپ پیاری کار اچھا آپ مجھے یہ بتائیں یہ رسمی عقیدہ کیا لکھا ہوا ہے مجھے ذرا بتائیں کہ رسمی عقیدہ انہوں نے قوٹ کیا لیکن ساتھ کہاں رسمی عقیدہ مجھے بتائیں نا بتاؤ تو صحیح وہی جو مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ حیات کا کیا تھا حضرت عیسیٰ کی حیات کا جو اس میں عقیدہ ہے جو آپ کا بھی ہے کیا ہے وہ ہی وہ کوٹ کر کے انہوں ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے اللہ کے الہام بھی وہاں پہ لکھے جس میں ان کو مسیح مسیح پکارا گیا اچھا یہ رسمی عقیدہ کان لکھا وہ مجھے صفحہ نمبر بتائیں میں رسمی عقیدہ پڑھوں نا کیا لکھا ہے ابھی جو ہے انہوں نے مسیح کا ذکر کیا نا اچھا یہ یعنی کہ یا مانگ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بھی ہے ساتھ اپنی بھی بات کر رہے ہیں یہ یا نا آپ کہنا چاہتے ہیں جو شزاہ صاحب بات کر رہے تھے وہ بلکل ٹھیک کر رہے تھے اوہ یار مہترم میں طرح سکر صاحب یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی بات کر رہے ہیں نا آپ نے بھی ساتھ اپنی چھوڑ دو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے رسمی قیدے کے مطابق انہوں نے اس کے کہا کہ ہم مسیح لے ہم عیسیٰ کے نزول کے قائل ہیں اس آیت سے لیکن ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ ان آجز پہ یہ کھولا گیا ہے یا یہ الہام ہوئے ہیں کہ وہ مسیح لے مسیح ہے ٹھیک ہے اب آگے جاکے جب اللہ تعالیٰ نے مزید الہام سے بات مزید ایاں کی تو پھر انہوں نے جب قرآن پہ غور کیا تو پھر انہوں نے کھل کے اس کا اظہار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور وہ بلکل صحیح فرما ہے اچھا بلکل صحیح فرما ہے اچھا اب ٹروس فیکر صاحب محترم آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہاں لکھا ہے لیکن رسمی عقیدہ لکھا ہے یہ ضرور لکھا ہے نزول آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ پوری بات کیا کرنا سیال صاحب پوری بات کیا کرنا سیال صاحب پوری بات کیا کرنا سن تو لو یار محترم سن میں بات تو مکمل میں نے آپ کی بات کاردیانی صاحب نے اس کے اندر مسلمانوں کا رسمی عقیدہ جو عیات اور نزول کا ہے وہ لکھا ہے ساتھ اپنا بھی لکھا ہے کہ خدا نے مجھے بتایا کہ تو بھی یعنی کہ مسیل مسیح یا جو بھی روحانی طور پر تو بھی مسیح ہے یہ میں بات کروں ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا جی ایسے ہی ہے ہاں جی اچھا اب یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں یہ نزول یہ واقعی مرزا صاحب نے یہاں اسے ابن مریضم کا نزول کا بھی لکھا ہے اور ساتھ اپنا بھی لکھا ہے کہ خدا نے مجھے اس میں روحانی طور پر یعنی میں بھی اس کا مصداق ہوں اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں بار بار رسمی عقیدہ اب بار بار کہہ رہے ہیں کہ رسمی عقیدہ رسمی عقیدہ جو یعنی کہ رسمی عقیدہ ہمارے عقیدے کو تو آپ غلط کہتے ہیں مخالف قرآن کہتے ہو یعنی یہ تو ان میں پھیلا ہوا یعنی یہ رسمی قرآنی عقیدہ نہیں ہے تو مرزا غلام عمد قادیانی صاحب تو قرآن پاک کی آیت پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہو اللہ زی ارسلہ رسولو بلہ حدا و دین لکھے وہ پیش کر کے کہہ رہے ہیں تو اس کو آپ رسمی عقیدہ کہہ کر کے آپ قرآن پاک کے منکر نہیں ہو رہے پہلی تک چیز یہ ہے اب میں آگے چھے سو ایک صفحہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس کے میں دوسری آیت بھی پیش کر رہے ہیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا دیکھیں بات اتنی کیا کریں جتنی بات ہے انہوں نے قرآن کی آیت پیش کر کے یہ کہا ہے کہ مسیح نے آنا ہے مسیح نازل ہوں گے اور پھر اظہار کیا کہ ان پہ بھی ایک الہام کیا گیا ہے کہ وہ مسیح لے مسیح ہیں یا مسیح کے مذر ہیں تو اس سے تو صاف اشارہ مل رہا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ یہ ہوں وہ آہ یعنی وہ اس کے مذر یہ ہوں ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ یہاں پہ تو کہیں بھی وہ دلیل سے ثابت نہیں کر رہے آہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں یا کسی کو ثابت یہ جو آپ جو اضافی باتیں کرتے ہیں نا کہ جی انہوں نے وہ اس میں ثابت کر رہے ہیں وہ کہ مناظرے کر کے اپنے کیسا ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں قرآن مجید کی آیات پیش کر کر کے انہوں یہ اب آہ اضافی بات ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے یہاں پہ بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے جو قیدہ مسلمانوں میں چلا آ رہا تھا اس کو اس کا ذکر کیا لیکن ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ وہ آہ مسیح آہ کا مذر میں آہ الہام کے مطابق مجھے بھی مسیح کا مذر کہا گیا ہے جی ٹرو سکر صاحب بات مکمل ہو گئی اگر اجازت ہو تو میں بات اب اب نیکس پیج پڑھ لیں ہم اچھا میں اس کو ایک منٹ آگے میں چلتا ہوں آپ کی بات کا بھی جواب دے کر محترم ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مرزا صاحب جو ہے وہ مسلمانوں کا رسمی عقیدہ بیان کر رہے ہیں جو مسلمانوں کا عقیدہ حیات اور نزول کا ہے تو بھی اس پیش گوئی میں شامل ہیں روحنی طور پر یعنی آپ ایک طرف تو مان رہے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت سے مرزا غلام عمد قادیانی صاحب عیسیٰ ابن مریم کا ہی دوبارہ نزول یعنی کہ بیان کر رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں جی وہ رسمی عقیدہ بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیت کو پیش کر کے کسی عقیدہ کو بیان کرنا رسمی عقیدہ نہیں کھلاتا یہ آپ کو ہی مبارک ہو جو قرآن پاک کی آیت پیش کر کے عقیدے تو بیان کیے گئے کو بھی رسمی عقیدہ کہتے ہیں آگے اب میں دوسری آیت پیش کرنا چاہتا ہوں یہ صفحہ نمبر 601 ہے یہ روحنی خزائن جلد اول کا اس پر مرزا غلام عمد قادیانی صاحب پھر قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے یہ آیت اس مقام میں یہ پھر قرآن پاک کی آیت محترم یہ رسمی بات نہیں ہو رہی جو ہماری آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سرکاری اور رسمی مساچہ یہ آیت یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر زہر ہونے کا اشارہ ہے یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف اور عسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق میز جو دلیل واضح اور آیات بیانہ سے کھل گیا اسے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالی مجرمین کے شدت اور عفق انف اور کہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا اور حضرت مسیح علیہ السلام نہیت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام رہوں اور سڑکوں کو خس و خشاق سے صاف کر دیں گے جی محترم اس میں پھر مرزا غلام عمد کا دیانی صاحب قرآن پاک کی دوسری آیت پیچ کر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم دیکھیں حضرت مسیح کا نام لیا ہے اور پانسو کانوے پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان پہ یہ بھی الہام ہوا ہے کہ وہ مزر عیسیٰ ہیں مزر مسیح ہیں اچھا بھئی میری بات مکمل محترم ہونے دیتے ہیں ایک منٹ میری بات ایک منٹ دے دو نا محترم ایسے نہیں بات چلتی میری بات مکمل ہونے دیتے ہیں میں آپ موقع پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے بڑی تفاہم محترم پیش کر لیا ہے کتی تفاہم نہیں کرنا ہے ایک منٹ مجھے نام لیا ہے اب میں نے دوسری آیت پیش کی اب محترم میں نے دوسری آیت پیش کی مور پناہ کے بات کو بڑھائی جاؤ ٹرو سیکر صاحب ایک منٹ معذرہ سے اچھا اس میں مرزا غلام عمد قادیانی صاحب اس آیت کو پیش کر کے جلالی نضول حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان کر رہے ہیں اور اپنا سے یہ پیچھے بھی پڑا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں روحانی طور پر ہوں وہ یعنی کہ اپنے کو روحانی طور پر کہہ رہے ہیں اور اس کی تعیید مرزا غلام عمد قادیانی صاحب کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مرزا غلام عمد قادیانی صاحب نے فرمایا کہ مجھ پر میرے خدا نے ظہر کیا کہ اس ابن مریم کے تین نضول ہوں گے پہلا یعنی کہ وہ نضول اب بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نضول جو ہے وہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ لیکن میں روحانی طور پر ہوں اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ تیسرا نضول جو جلالی طور پر ہوگا اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہوگا تو مرزا غلام عمد قادیانی صاحب تو کربے قیامت کے وہ لکھتے ہیں کہ کربے قیامت ہوگا تو تیسرا نضول جو جلالی نضول ہے وہ یہ قرآن پاک کی آیت جو پیش کر رہے ہیں یہ تو خود بھی مانتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنا دوسرا نضول مان رہے ہیں تیسرا نزول جو جلالی ہوگا وہ مانتے ہیں تو اس لیے محترم آپ کے نزدیک حضرت تیسرہ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے سیال صاحب پھر وہی بات جو تین کا ذکر آیا جہاں پہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ حضرت یہ پھر ہو سکتا ہے کہ حضرت مسلمہ علیہ السلام کے بعد یہ جو لوگ پھر بگڑ جائیں جب پھر بگڑ جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عیسائیت جو ہے وہ پھر جوش مارے گی اور پھر جو ہے وہ جو شرک کی طرف لوگ جائیں گے تو تب جلالی رنگ میں پھر حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بزاتے خود نہیں ہے وہ پھر صفاتی طور پہ جلالی مسیح آئے گا وہ کوئی اور بات ہو رہی ہے آپ نے یہ دکھانا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا کو وہ ثابت کر رہے ہیں یہ تو بات ہی کچھ اور ہے جی ٹرو سکر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے سبھی لوگ سن رہے ہیں آپ نے میری بات سنی ہے میں نے سنی ہے نہیں نہیں سنی ہے جہاں تک سنی ہے میں اترم ابھی تھوڑی دیر پہلے سارے یہ دوست طارق جوان صاحب بھی سن رہے ہیں آپ صاحب صاحب بھی سن رہے ہیں اور باقی دوست بھی سن رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو میں نے روانی خزین جلدہ اول کا صفحہ نمبر 591 اور 601 پیش کیا آپ نے قرآن پاک کی آیت پیش کر کے جو مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کا رسمی عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا رسمی عقیدہ ہے کہ اس علیہ السلام ہی آتے ہیں اور ان کا دوبارہ نزول ہوگا یہ آپ نے ابھی تسلیم کیا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ مسلمانوں کا رسمی عقیدہ ابھی دیکھو محترم آپ خموش رہے ہیں میری بات سنیں اچھا اب رسمی عقیدہ ہے محترم ایسے نہیں نا میں نے آپ میوٹ کرتے ہیں تو میں اس کے بعد بولتا ہوں یہ یاد رکھیں اچھا ایک طرف تو آپ بیان کر یعنی کہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ لکھ دیا تھا اور جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس علیہ السلام ہی آتے ہیں اور ان کا دوبارہ نزول ہوگا دوسری طرف آپ انکار بھی کر رہے ہیں جی وہ یہ نہیں لکھ رہے ہیں وہ کوئی مناظرہ نہیں میں نے کب کہا ہے وہ مناظرہ کر رہے ہیں یا کوئی اسی بات کر رہے ہیں انہوں نے کتاب چیلنج کے طور پر لکھی تھی کہ میں اس کتاب کے دلائل توڑنے والے کو دس ہزار روپیہ انعام دوں گا تو محترم انہوں نے دلائل تو آپ نے خود ہی توڑ دیئے جب اس میں یعنی کہ قرآن پاک کی آیات سے نزول عصہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ جو دوبارہ ان کا جلالی نزول ہوگا بعد میں وہ خود مان بھی رہے ہیں کہ میں نے ٹھیک اس میں لکھا تھا لیکن جی رسمی لکھا تھا قرآن پاک کی آیات پیش کر کے عقیدہ پیش کرنا رسمی عقیدہ نہیں کہلاتا یہ سرہ سر زیادتی ہے چلو وہ کہتے رہے ہیں رسمی مان تو آپ رہے ہیں نا کہ یہ مسلمانوں کا رسمی عقیدہ اس میں لکھا تھا کہ اس ابن مریم حیاتی اور دوبارہ آئیں گے تو بعد ازاں انہوں نے یعنی کہ یہ اپنے دلائل ہی خود ہی توڑ دیئے جو دس ہزار کا انعام تھا جی کوئی اور توڑے تو انہوں نے تو خود ہی توڑ دیئے تو جب انہوں نے خود ہی توڑ دیئے آپ دیکھیں آپ جھوڑ بول رہے ہیں یہ کہیں بھی انہوں نے جو بھی حوالے آپ نے دیئے ہیں ان حوالوں میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ بیٹھے ہیں کہ یہ انہوں نے مان لیا یہ جو اپنے حوالے دیئے ہیں اس میں تو یہ کہاں لکھا ہوئے ان حوالوں میں مسیح کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا اور مجھے یہ بتایا گیا ہے یا مجھے الہام کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں مسیح کا مذہر ہوں یہ پوری بات ہے یہ بات ہے اس کو پوری بات کریں اس کے آگے اپنے الفاظ بازی نہ کریں اور بار بار کافی دیر سے چل رہی ہے اس کا کوئی فیضانی ریپیٹیشن ہو رہی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے تو خود فرمایا ہے کہ میرا ذاتی علم تو کچھ ہے ہی نہیں ہے جو کچھ بھی علم انہوں نے بعد میں پیش کیا وہ انہوں نے اس کی وجہ الہام بتائی تو وہ اس عقیدہ پر قائم تھے اس میں ان کی کوئی خفت نہیں ہے حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کی بلکہ وہ بار بار بیان کر رہے ہیں بھی مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا سر الخلافہ میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھ پر الزام یہی تھا کہ مجدد و خدا نے اس کو بنا دیا اس کو تو عربی نہیں آتی تو انہوں نے کہا پھر میں نے خدا سے دعا کی پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم سکھائے ہیں تو ان کے پاس انہوں نے بار بار یہی کہا میں تو نلائک تھا خدا تعالیٰ نے مجھے چون لیا اور پھر مجھے اس نے علوم سکھائے اور وہ علوم میں یہ علم بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو یہ انہوں نے قرآن سے استنبات نہیں کیا بلکہ اپنی وحی کو اس کی بنیاد رکھا تو یہ جو سید دفعال شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ سر سید احمد خان سر سید احمد خان نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے خدا نے الہام سے یہ بات کھو لیے انہوں نے اقلی دلائل کے طور پر اس کو ثابت کیا تھا تو مرزا صاحب بھی قرآن شریف بیشوار ہزاروں دفعہ انہوں نے پڑھا تھا لیکن جب خدا تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا کہ وہ علم کھولا جائے گا وہ علم مرزا صاحب پر کھولا گیا اور ان کا جو پہلا عقیدہ تھا انہوں نے اس کو مان لیا کہ وہ غلط تھا مجھے خدا تعالیٰ نے صحیح عقیدہ بتا دیا تیس قرآنی آیات بھی پیش کی اور پھر مناظریں بھی گئے اس سے پہلے وہ اسی عقیدہ پر قائم تھے اور اس میں ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کی اس میں کچھ خیفت نہیں ہے وہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا دیا گیا پہلے لوگ اتنا قرآن پڑھتے تھے ان کو وہ علم نہیں دیا گیا کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا کہ جب مسیح مہود آئے گا جب چودمی صدی کا مجدد خاتم الخلفاء آئے گا تو اس وقت یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا تو مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ علم جو مجھے دیا گیا ہے اب اس کے بعد جو اس حیات مسیح کے عقیدہ پر قائم ہے وہ مشرکانہ اہمکانہ گستاخانہ عقیدہ رکھتا ہے لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس پر قائم تھے اس وقت یہ مشرکانہ عقیدہ نہیں تھا کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کھولا نہیں گیا تھا تو یہ ساری بہت کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بالکل ایسی ہے ان کو پہلے اس کا نہیں تھا پتہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تو انہوں نے بیان کر دیا شکریہ جی چون صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے یہ ہماری ٹھیک ہے ہم مرزا صاحب کے الہام نہیں مانتے لیکن آپ یہ بتائیں کہ مرزا غلام عمد قادیانی صاحب کو کب خدا نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وفات عیسیٰ کا عقیدہ یعنی کہ قبول کیا اس سے پہلے حیات کا عقیدہ تھا یہ کس سن کی بات ہے یہ اٹھارہ سو نوے میں بلکہ جب انہوں نے یہ ان کے لکھا بھی ہوا انہوں نے کہ بلکہ انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ سے بھی کہا کہ بھئی اب لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے کیونکہ اب میں نے جب یہ دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ میں ہی وہ مسیح مہود ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو میرے خلاف اب ایک مخالفت کا طوفان اٹھے گا تو اس سے پہلے انہوں نے یہ عقیدہ اس کو بیان نہیں کیا اور اس میں ان کی کچھ خیفت نہیں ہے اس میں بے شک انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ تمام الہامات براہین احمدیہ کے وقت ان کو ملک چکے تھے کہ ان کی فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہے انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں اس کو جوزی فضیلت سمجھتا تھا کہ وہ تو خدا کا نبی ہے میں تو وہ نبی نہیں لیکن انہوں نے پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی بارش کی طرح وہی مجھ پر نازل ہوئی جس نے مجھے اس عقیدہ پر نہیں رہنے دیا تو یہ تو خدا کا علم ہے جو ان کو دیا گیا ان کا کوئی ذاتی علم نہیں تنہا انہوں نے اس کو پیش گیا اپنے ذاتی علم یا ذاتی تحقیق کی طور پر تو ہم انسان ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے جب تک خدا کی طرف سے علم نہ دیا جائے دیکھ جی ترک جوان صاحب مجھے آج ہفتہ ہو گیا میں یہی بات کر رہا ہوں مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کو انیس سو اٹھارہ سو ستر سے وفات مانیں تب بھی میری صحت پر کوئی اثر نہیں اٹھارہ سو نوے سے مانیں تب بھی میری صحت پر کوئی اثر نہیں لیکن جہاں تک میں نے مرزا غلام حمد قادیانی صاحب کی کتب کا مطالعہ کیا وہاں میرے جو نالج میں ہیں وہ یہی ہے کہ انہیں اٹھارہ سو نوے کے بعد خدا نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ ابھی میں نے الہام پیش کیا اس سے پہلے ان کا حیات عیسیٰ کا اقیدت ہے چال صاحب آپ پیش نہیں کچھ کر سکے سنتو لو میں تارک صاحب سے مخاطب ہوں تارک صاحب سے مخاطب ہوں وہ آپ کو سمجھا دے گا محترام مجھے آج ہفتہ ہو گیا آپ بات کر رہے ہیں آپ کہنے میں نے پڑھا ہے تو وہ اعتباس پیش کریں سن لو نا سن لو محترام تارک چون صاحب خود فیصلہ کر دیں اچھا تارک چون صاحب میں نے یہ پیش کیا ہے کہ مرزا غلام عمد قادیانی صاحب نے خود تسلیم کیا ہے روانی قصدان جلد کی اکیس میں کہ براہین عمدیہ حسس چارم کے وقت میں نے غلط عقیدہ لکھ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے وہ مسلمانوں والا عقیدہ لکھ دیا اچھا بات یہاں تک ثابت ہو گیا کہ براہین عمدیہ کے وقت وہ حیات عیسیٰ کے قیل تھے بعد میں اٹھارہ سو نوے میں ان کو الہام ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگین ہو کر تو آیا یہ تین باتیں ثابت کرتی ہیں کہ مرزا صاحب نے اٹھارہ سو نوے میں الہام کی بنیاد پر اپنا عقیدہ حیات عیسیٰ کا بدلہ ہے اور اس کے بعد وہ کھلا مکھلا وفات عیسیٰ کا اعلان کرتے رہے ہیں لیکن یہ آج مجھے ہفتہ ہو گیا محترم تارک چون صاحب یہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں میں بات کو ختم کر دیتا ہوں میری بات سن لیں آپ نے جو باتیں بے پیان کی ہیں وہ بلکل آپ نے درست بیان کی میری بات سن لیں میں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کی اپنی جو تحریر ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں سارے اس میں سے جو اتراز آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یہ ان سے سوال کیا گیا یہ حقیقت الوحی میں وہ سوال میں یہ ہے سوال نمبر ایک جو ہے تریاکل قلوب کے صفحہ 157 میں لکھا ہے کہ اس طرح کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ میں نے اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے کیونکہ یہ ایک جوزی فضیلت ہے جو غیر نبی کی نبی پر بھی ہو سکتی ہے لیکن ریویو جلد اول صفحہ نمبر 6 صفحہ 257 میں مسکور ہے خدا نے اس امت میں سے مسیح موض بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی شان میں بہت بڑھ کر ہے پھر ریویو صفحہ 257